تو بھائی نے سوال کیا کہ یہ جو سیدنا امیر معاویہ کے بارے میں جرہ کی جاتی ہے اس کی وجہ کیا ہے یہ جو حدیث ان کے بارے میں ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کا پیٹنا بھرے اچھا یہ جرہ ہے کہ پیٹنا بھرے اللہ تعالیٰ یہ جرہ ہے یہ کس نے کہا ہے مطلب شروعات کے جو کلمات ہم آئمہ جرہ تعدیل کی کتابوں میں یا اوصولیات کی کتابوں میں پڑھتے ہیں اس میں کہیں یہ لکھا ہوا ہے کہ تیرا پیٹنا بھرے یہ جرہ ہے ہمارے سندھ کے اندر وہاں پر ایک مثال دیتے ہیں کہ جب کوئی آدمی سفر نہیں کر رہا ہوتا تو یہ کہہ رہے ہوتا ہے تیرے پیر بھاری ہو گئے کیا ہے پیر بھاری ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ وہ سفر نہیں کرنا جاتا یعنی وہ سفر نہیں کر رہا ہے اب یہ بدعا ہے یہ محورہ ہے تو محورات میں اور بدعا میں بھڑک ہوتا ہے پہلے تو اس بار کو سمجھیں عربوں میں اس طرح کے محورات بولے جاتے تھے مثال دیتا آپ کو ایک چھوٹی سی کتنی بے شمار ہے جیسے جو میری الفاظ ہم پڑھتے ہیں تیرے ہاتھ مٹی میں مل جائیں پڑھتے نہیں پڑھتے جیسے ابو رہرہ رضی اللہ نے کی مشہور باہت ہے کہ چوری بھی کرے گا تو جنت مومن چوری بھی کرے گا تو جنت میں جاگا جنہا بھی کرے گا تو پڑھیں تو جب ابو رہرہ رضی اللہ نے تیسری مرتبہ جب دورائی نے بھاگ اللہ کرو اس کے بعد میں فرما ہاں ابو رہرہ کا ہاتھ مٹے میں مل جائے تو کہا اس لئے ابو رہرہ کو بدعا دی گئی تھی تو بھاڑا ہے پھر جہاں یہ حدیث آتی ہے ایسے مسلم میں اس سے پہلے حدیث موجود ہے نظر مالک رضی اللہ کی جو چھوٹی بہن تھی انہیں دیکھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبرت سنوں کا تیری عمر نہ بڑھے تو وہ چھوٹی بچے کو اللہ کے رسول بدعا دے رہے ہیں بڑھائیے کیا اللہ کے رسول جو سب سے زیادہ شفیق تھے بچوں پر سب سے آپ محبت کرنا لیتے ہیں وہ بچی نے بجاری نہیں کچھ کہنے اس کو آپ بدعا دیں گے کیا بڑھائیے اس حدیث کے اوپر امام مسلم رحمت اللہ علیہ وہ حدیث لے کر آئے ہیں تو امام مسلم نے اس سے مسئلہ سمجھایا ہے ہم ایرانی منطق کے تحت کسے بدعا مان لیتا ہے مان لی اچھا پھر کیا ہوا کیا ہوا پیٹنی بھرا اس میں ہوا کیا ہے وہ کیا ہوا کیا معاویہ پر دشمن غالب آگیا کیا معاویہ کا دور حکومت ایک دن بھی نہیں چلا جبکہ آپ تاریخ پڑھو میرے بھائی عمر معاویہ رضی اللہ علیہ وسلم کے پاس سب سے بڑا دور حکومت نہیں معاویہ رضی اللہ علیہ وسلم تھا جتنے اسلام نے ان کے دور میں ترقی کیا وہ اپنے شروع فلفاء کے دور میں نہیں تو مقصد ارز کرنے کا یہ ہے کہ اگر یہ بدعا ہوتی ہے تو تو معاویہ رضی اللہ علیہ وسلم کو ترقیہ ملنی نہیں چاہیتی تو یہ بھی فہم دلتی ہے